جب آپ منشور و دستور کو سمجھ جائیں پھر اس میں لوگوں کے اندر بات کرنے کا انداز اور سمجھ آنا آپ کے لئے ضروری ہے کیوں؟ یاد رکھیں کسی کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن عوامی زبان نہیں ہوتی اور کسی کے پاس عوامی زبان ہوتی ہے علم نہیں ہوتا تو جب تک یہ دونوں چیزیں ملیں گے نہیں اس وقت تک اس نحج پر کام نہیں ہو سکے گا جسے نبوی نحج کہتے ہیں جسے پیغمبرانہ طرز کہتے ہیں جسے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑن کہتے ہیں تو اسے لئے علمی زبان عوامی لہجے میں بیان کرنا ہوتا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ عوام میں آپ اپنے سامین میں وہ بات کریں جو آپ سمجھا سکیں اور اس طرح سمجھائیں جو دو اور دو چار کی طرح سمجھائیں تاکہ آپ کی بات آگے سمجھے جائیں اس کے لئے محنت کرنی ہوگی اس کے لئے یوں ورک شاپ میں بیٹھنا ہوگا تربیتی کنونشن مرقع منقعت کر کے اس کے لئے محنت کرنی ہوگی اور جب یہ بات ہوگی نا تو پھر بندہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرا نام اشتہار میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے مجھے عزت دی گئی ہے یا نہیں میں آپ کی سندھی ثقافت میں کوئی مجھے عجرک دی گئی ہے یا نہیں دیکھو مولانا کو ملی میں نے تو نہیں مانگی انہیں اپنے دل سے پیش کی ہے اللہ جزا خیراتہ فرمائیں میری بات کا مطلب بندہ اس طرح چلے کہ یا بس میرا کام دین میں لکھا جائے فرشتوں کے ریجسٹر میں لکھا جائے ضروری نہیں ہے کہ میری نام و نمود ہو دیکھو آج جہاں ہم بیٹھے ہیں جس کو ہم زمین سمجھے ہوئے ہیں یہ زمینہ یا چھت ہے ہم چھت پہ بیٹھے ہوں بالائی منزل پہ بیٹھے ہیں تو بالائی منزل پہ ہم کیوں بیٹھے ہیں ہمیں تو پنکے نظر آ رہے ہیں یہ چھت نظر آ رہے ہیں دیوار اور در نظر آ رہے ہیں یہ کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں ہم ان ونڈوز کے علاوہ نیچے اس کی بیسز کو اس کی بنیاد کو تو نہیں دیکھتے آپ سندھی میں بنیاد کو کیا کہتے ہو بنیاد ہی کہتے ہیں اچھا چھے یہ جو بنیاد جس میں اینٹے پڑی ہوئی ہیں اس کو تو آپ نہیں دیکھ رہے حالانکہ یہ چھت اصل میں اس کی بنیاد پہ ٹھہری ہے اسی معاملے پہ ٹھہری ہے تو بعض بندے بنیاد بنتے ہیں ہر بندے کہیں نا کہ میں اس طرح بلب بنوں گا جو میں روشن ہو جاؤں تو پھر دیواریں چل نہیں سکیں گی پھر امارت بن نہیں سکیں گی تو اس لئے اللہ کی رضا کے لیے اللہ فی اللہ کام کر کے اپنے آپ کی شو میٹ کو چھوڑ کے اللہ رب العزت نبی پاک کی بات کو عوامی لہجے میں عوام تک پہنچائیں اور پھر نمبر چھے آپ کو اپنی دعوت پر شرح صدر ہونا چاہیے کیا مطلب یعنی آپ اپنے دل سے اس بات کو پروف کریں کہ جو میں دعوت دے رہا ہوں یہ حقانیت پر مشتمل ہے آپ جب سمجھیں گے اور دعوت دیں گے پھر آپ کی دعوت میں اثر ہوگا ورنہ دعوت میں اثر نہیں ہو سکتا جب تک دائی اپنے اندر وہ صفات نہیں رکھتا جس سے بندہ سمجھا پائے دعوت میں اثر نہیں ہے دعوت میں اثر تب ہے جب دائی کو خود اپنی دعوت پر شرح صدر ہو رب شرح لی صدری جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے صورت نمبر 20 صورت تاہہ میں موجود ہے اس کا مطلب کیا ہے اللہ میرے سینے کو کھول دے کیا مانا سینے کھولنے کا مانا سینہ چاک کرنا تو نہیں ہے یہ شرح صدر ہے اس شرح صدر سے مراد ہے اللہ میں آپ کا نبی بن کے اعلان نبوت کر رہا ہوں مجھے فیرون اینڈ کمپنی سے گفتگو کرنی ہے موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے اللہ مجھے میری دعوت پر وہ شرح صدر عطا فرما دے تاکہ میں کھل کے بات کر سکوں اپنی بات پہنچا سکوں تو شرح صدر کے لیے آپ یہ مانگیں گے تو پھر آپ کو آپ کی دعوت پر شرح صدر ہوگا آپ کھلے کھلے طور پر اپنی بات کو سمجھا پائیں گے میری کئی جگہ نوجوانوں سے بات ہوتی ہے کئی ون ٹو ون بات ہو جاتی ہے تو انہیں میں ایک بات سمجھاتا ہوں کہ یار دین کی محنت اور دعوت کے لیے ہماری عمر کتنی ضروری ہے دین کی محنت کے لیے ہماری صلاحیتیں کتنی ضروری ہیں کیوں آج آپ کے اور میرے پاس زبان کی نعمت ہے چلو میں اس پر بات کر لیتا ہوں یہ جو زبان کی نعمت ہے اس سے کیا کیا ہم حاصل نہیں کر سکتے میں دیکھتا ہوں ریڑی والا آلو لے کر آتا ہے شام کو ریڑی خالی گھر لے جاتا ہے وہ آلو بیچنے کی صلاحیت زبان سے استعمال کر سکتا ہے اس کے حلال کمار ہے ماشاءاللہ لیکن اگر میں وہاں سے آدھا گھنٹہ نکال کے ایک گھنٹہ نکال کے اپنی صلاحیت کو حضور پاک کی دین کے لیے لگاؤں اللہ کی زمین پر اللہ کی نظام کی نفعز کے لگاؤں تو کل قیامت میں میرا ڈبل عجر ہو جائے گا اور اگر میں کر سکتا ہوں اور میں نے نہیں کیا تو قرآن کریم کی آیت مجھے مخاطب کر کے یہ باور کرا رہی ہے قل قیامت میں تم سے ہر نعمت کے متعلق سوال ہو گا ہم سمجھتے ہیں صرف کھانا کھانا آٹا کھانا آٹے کو نیچے بھانا یہ نعمت کے معاملات اور غلط ہے بھائی جتنی صلاحیتوں کو ہم لگا سکتے ہیں ہم نے نہیں لگانا یہ نہیں لگا یہ بھی پوچھو گی